اللہ از اکبر سبحان اللہ میں نے کیا کہا تھا میں نے جب مصطفیٰ کے بیٹے کی آمد ہوگی تو پھر دیکھنا کرم کی برسات ڈبل ہو جائے گی بڑھ جائے بڑھ جائے سچ بتائیے منظر کچھ نیا نہیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ بولو نا یار نیا لگ رہا ہے یا نہیں سبحان اللہ اب تک محفل اور برات تھی ضرور لیکن دولہ نہیں تھا برات تب اچھی لگتی ہے جب دولہ جلوگر ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیریت ہے اللہ مصطفیٰ ہاں وہ چہرہ دیکھو چہرہ بتا رہا گے کہ جنت کے پھول ہیں وہ چہرہ بتا رہا گے کہ آلے رسول ہیں خشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں ماشاءاللہ حضرت بڑے پیارے انداز میں اپنے عاشقوں کو سبق سنا کے بتا کے گئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور جھوم کے کہتے گئے فرماتے گئے کیسے آقاؤں کا پندہ ہو رضا بول بالے میری سرکار اجازت ہو تو بات پوری کرلوں ذرا سارے جھوم کے کہہ دیں یا رسول اللہ ہمارے وہ بھائی جنہیں کرسیاں نہ ملی اور مجبوری میں کھڑے رہے اللہ ان کے ان قدموں کو سلامت رکھے اور انہی ٹانگوں پہ ان کو مصطفیٰ کا مدینہ بھی دکھا دیں اور دیکھو جو کھڑے رہے اب تک جگہ کی وجہ سے وہ جا کے ماں کے قدم چوم لینا اور کہنا ماں تیرے دودھ کی تاثیر تھی کرسی نہیں ملی لیکن کھڑے ہو کے محبوب کی باتیں سن کے آیا اللہ سلامت رکھے حضور دعا فرما دیں بڑے عاشقوں کا مجمع آگیا آج اللہ کا کرم ہے جس انسانیت اور شرافت سے انہوں نے سنا بہت کم ایسے جلسے اور مجمع ملتے ہیں اللہ سلامت رکھے چہرے کا دیدار کریں اور بات کا آغاز کریں سارے کہہ دیں یا رسول اللہ میرے نبی نے فرمایا پیوچھ کے آؤ قیمت کیا لے لے حضور بھو دیکھو مفتی صاحب نے بھی کہا تھا ڈیر پسلی کا آدمی ہے تو کم سے کم علماء کی بات تو مانا لو ڈیر پسلی کی آدمی میں سنگل پشٹن کا انجن کتنی طاقت رکھتا ہوگا بس خیر یہ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں طاقت کی بات کریں تو حضرت پانچ منٹ میں بے ہوش ہو جائے آدمی بس باتیں بھی مصطفیٰ کی اور آتائیں بھی مصطفیٰ کی اور ٹھیک ہے جی دیکھو کوشش کرتا ہوں تھوڑی دیر بولنے کی اور شہزادیں جو کروٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایسے پھر اگر کمر پہ کسی کا ہاتھ آ جائے تو پھر تو کمزور بھی پہلوان ہو جایا کرتے ہیں ماشاءاللہ کمزور بھی پہلوان ہو جایا کرتے ہیں فرمایا پوچھ کے آؤ اس نے سونا مقرر کیا چاندی دو ڈھائی کلو کہنے لگا سو خجور کے درخت لیکن ایک روایت میں ایک درخت بھی ہے ہاں ایک روایت میں ایک درخت بھی ہے لیکن فضائل میں چونکہ یہ روایت ہے اور فضائل میں ضعیف روایات بھی محتبر ہوتی ہے یہ بتا ہیں باتیں بتا نہیں بڑھتی ہیں حضرت بعد میں کہتے ہیں مولانا تم نے ضعیف روایت بیان کر دی مولویوں کو تب ہی یاد آتی جب فضائل کی بات ہوتی ہے روایات کی ضعیف اور قبھی کی مہربانی کرو ذرا توجہ کرو سو درخت مقرر کیے میرے نبی کے پاس آئے قردن جکیے کہتے ہیں حضور مال تو بہت مانگ لیا بدلے میں حضور فرماتے ہیں کیا مانگا کہنے لگے کہ ایک ساتھ سونا جو بھی اس نے مقرر کیا تھا سونے کی قیمت جو بھی تھی مجھے یاد نہیں رہی بارحال ایک انڈے سے کچھ زیادہ تھی اتنی سونے کی قیمت تقریباً ڈھائی کلو چاندی کہا اتنی مانگی ہفتے ہفتے ہو جاتے ہیں کہ سرکار کے گھر چولہ ہی نہیں جلتا تو انہیں قیمت بڑی لگ رہی تھی لیکن جیسی میرے نبی نے کہا جاؤ کہ دو سودا منظور ہے دل کی کلیاں کھل گئی اور دوڑ کے جا کے کہنے لگے کہ میرے نبی کو سودا منظور ہے کہا اتنی قیمت منظور کر لی تو آپ مسکرا کے کہنے لگے نادان تُو نے بہت تھوڑی قیمت لگائی تھی تُو نے میرے خریدار کو پہچانا ہی نہیں تھا اگر تُو پہاڑ بھی مانگ لیتا سونے کا میرا محبوب بتا کر دے تھا اتنی بات کہی آئے نبی کی بارگاہ میں کہا اس نے کہا لیکن یاد رکھنا یہ محلت سات دن کی ہے سات دن میں مجھے قیمت چاہ گئے ورنہ بیچوں گا نہیں سلمان فارسی آئی یا رسول اللہ اب کیسے خریدا جاؤں گا سات دن کی بات ایک بجور کا ایک بھی ترختنگی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کتنے دنیں کا حضور سات دنیں فرمایا ٹھہر جا بھی تو وقت کافی ہے ایک دن گزرا دو دن گزرا تین دن جب گزر گئے سلمان فارسی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے حضور کے آگے آقا سلمان فارسی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے تھے میرے سرکار نے فرمایا سلمان اداس کیوں ہو کہتے حضور دن بھی تین رہ گئے چیزیں بھی تین باقی ہیں آقا سودا کیسے مکمل ہوگا آقا فرماتے پریشان کیوں ہوتا گئے اتنے میں کوئی خاتون آئی انڈا لے کر کے آئی آقا کریم یہ میری طرف سے توفہ قبول فرمائے میرے نبی نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا دامن پھیلا سلمان فارسی نے یوں دامن پھیلایا آقا کریم نے انڈا رکھ دیا اور فرمایا جا اس سے جا کے کہہ دینا تو نے سونا مانگا تو سونا لے کر گیا آگیا سبحان اللہ توجہ کیجئے نبی نے رکھا کیا انڈا کہا کیا نہیں سمجھے اب بھی نہیں سمجھے پھر کبھی سمجھو گے رکھا کیا کہا کیا سونا اللہ وقت پر سلمان فارسی گئے اور آج تو چال بھی بدلی ہے ڈھال بھی بدل آگے بڑی خوشی سے جا رہے ہیں دیکھا مالک نے بڑی تیزی سے آگے بڑھا کہنے لگا کیسے آئے کہا سن تیری پہلی قیمت لے کر کہا کیا لائے آگے کہا کھول کے دے جیسی کھول کے دے کہا فرماتے ہاں ہاں جب نبی نے رکھا تو انڈا تھا جب تامن کھولا تو سونا ہو چکا تھا سونا ہو چکا تھا چیز ہو گئی یہ بھی تو رہ گئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دوسرا کیا تھا کہا ڈھائی کلو چاندی جب پریشان ہوئے کہنے لگے حضور صورت چھپنے لگا گئے آقا فرماتے جا دامن مٹی مٹی دامن میں بھر کے لیا مٹی دامن میں بھر کے لائے نبی نے ہاتھ لگایا فرمایا جا کہہ دینا تیری دوسری قیمت آگئی ہے فرماتے میں مٹی لے کر کے گیا دامن کھولا سونا موجود تھا اللہ وقت پر رہ گئی تیسری بات وہ اپنے یاروں کی پیچ میں بیٹھ کے کہنے لگا غلطی ہو گئی سونا بھی کم مانگ لی یا چاندی بھی کم مانگ لی زیادہ مانگنا چاہیئے تھا لوگ کہنے لگے تو نے سستہ سودا کر دیا وہ کہتا یار تجھے پتا نہ کی ایک کام میں نے بہت اقلمندی کا کیا گئے کہا کیا کہا اس کی قیمت میں سو درخت خجور کے بھی رکھے ہیں وہ کہاں سے لائیں گے وہ کہاں سے لائیں گے ایک کہنے لگا اس کی بیٹھک کا نادان جس نے انڈے کا سونا بنا دیا چاندی کی مٹی بنا دی سوپیڑ اس کے لیے کون سے مشکل ہو سکتے ہیں آہ سوپیڑ کون سے بڑی بات ہے اس کے لیے جب اتنی بات کہی نا تو کہنے لگا دیکھ کے ہیں اب جب آیا نا تیسرا دن چھٹا دن آیا کونسا چھٹا دن آ گیا سلمان کہنے لگے حضور دن دو رہ گئے آج کا اور کل کا کام بہت بڑا رہ گیا فرمایا کونسا کام کا حضور درخت کہاں سے لائیں گے خجور کے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو ابھی تو ایک دن پورا باقی ہے نا اللہ اگو اکبر کون دیتا گے دینے کو مو چاگیے دینے والا گے سچا ہمارا نبی فرماتے دن کافی ہے اللہ اگو اکبر جب شام ہوئی فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ میرے علی کو بھلایا جائے حضرت علی کو بھلایا گیا فرمایا علی جی یا رسول اللہ کہاں خجور کی سو گھٹلیاں تلاش کر کے لاؤ سو گھٹلیاں خجور کی کہے کہیں مکمل گھٹلی نہ ملی کہتے ہیں سرکار مکمل گھٹلی تو نہیں ملی کوئی آدھی ہے کوئی پون ہے کوئی پاؤ ہے آقا فرماتے ہیں اگر ٹکڑا بھی مل جائے نا علی چھوڑ کے مطانہ لے کر کے آنا لے کر کے آئے کہ سو ٹکڑے لانے کے بعد کہتے ہیں حضور لے آیا ہو آقا اب کیا کرنا آقا میرے نبی مسکرائے سلمان فارسی کا چہرہ دیکھا کہا علی کہا جی یا رسول اللہ کا فاورہ اٹھا لو آقا کرنا کیا آقا فرماتے دیکھتے نقی ہو چل کے جنگل میں سلمان کا باغ لگانا ہے ایک رات کا وقت ہے کرنا کیا سلمان کا باغ لگانا ہے فرمایا سلمان گڑھا کھو دو سلمان گڑھا کھو د رہے ہیں نبی بیج رکھتے جا رہے ہیں علی مٹی ڈالتے جا رہے ہیں مٹی ڈالتے جا رہے ہیں یہودی بیٹھا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا کہنے لگا فس گئے لگتا کہ بک گیا یہ بھی گیا اب یہ بھی پیدا ہو جائیں گے کہنے لگے اب تو کہانی خراب ہے بیٹھے سر جوڑ کے بولے کچھ تو بتا کیا کرنا ہے ایک کہنے لگا انہیں جانے دو جیسی چلے جائیں گے نا تو گٹلی نکال کے ہم تم لے جائیں گے جمیں گے کہاں سے اللہ وقت پر نبی نے گٹلی ڈالی ہے علی نے مٹی ڈالی ہے سوچ تو سکی جب گٹلی ڈالنے والا نبی ہو مٹی ڈالنے والا علی ہو پھر اس طرق تو کو جمنے سے کون روک سکتا ہے کس کی پاور ہے جو جمنے سے روکے نبی گئے ہیں اور انہوں نے سو کی سو گٹلی نکالی ہے گٹلی باندی یہودی لایا اپنے گھر سر کے نیچے تکیہ بنا کے سو جاتا ہے لیکن یا اسے معلوم نگیتہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اس نے گٹلی نکالی ہے اپنی گھر آکے بیٹھا یاروں میں بیٹھ کے باتیں کرتا گئے اب کل جب پیر لگی ہوں گے تو ان کا نبی شرمندہ ہو جائے گا ان کا نبی شرم سنگردن جھکا دے گا مگر انہیں معلوم نگی تھا اللہ وقت پر کے کس سے پالا پڑ گیا گئے کس سے پیٹا پڑا کے چانتے تک نہ تھے کٹلی تو نکال لائے گئے لیکن سلمان فارسی کہتے گئے ساری رات میں کروٹے بدلتا رہا اس لیے کہ آنے والی صبح حضرت سلمان فارسی کی زندگی کی میراج کی صبح کی آج یہودی کی غلامی سے آزادی کا دن ہونے والا تھا فرماتے مجھے رات پر نیند نہ آئی میں کروٹے بدلتا رہا جیسی کروٹے بدلتا رہا کہتے صبح کا صویرہ نمودار ہوا گئے جیسی سفیدی پھیلی گئے دنیا اٹھ کے کام کی طرف جا رہی تھی سلمان فارسی باغ کی طرف جا رہی تھی کہتے باغ کی طرف میں گیا سوکے سو پیڑ کھڑے ہوئے تھے سبحان اللہ اور فرماتے کھڑے ہی نہیں تھے شرط یہ تھی کہ اس پہ پھل ہو وہ بھی پکا پھل ہو وہ بھی پکا فرماتے نگاہ اٹھائی نہ تو سارے پیڑوں پہ پھل لگے تھے سارے کے سارے پکے تھے اللہ وقت پر کہتے ہیں میں دوڑا نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور شرط تو پوری ہو گئی اب میں یہی رہ جاؤں نبی سے غلاموں کا پیار دیکھو اور نبی کو غلاموں سے محبت دیکھو کہتے ہیں حضور اب میں رہ جاؤں آقا فرماتے ہیں نہ اس کی چوکھٹ پہ چلا جا اور ہم تمہیں عزت سے بلائیں گے تاکہ دنیا جان لے محمد غلاموں سے کتنی محبت کرتا ایسے تھوڑی رکنائے کہتے ہیں میں واپس چلا گیا تو میں جا کے لیٹا یہ بڑا خوش تھا کہ بکنے والا تو غی نہیں کہ میں اس کے سامنے گیا نہ تو نبی نے فرما دیا تھا جا کے کچھ کہنا مت اپنے کام سے کام رکھنا فرماتے ہیں میں اپنا کام کرتا رہا اس کا چہرہ دیکھتا رہا اپنا کام کرتا رہا اس کا چہرہ دیکھتا رہا ایک بار کہنے لگا اس نے چہرہ دیکھا میرا اور دیکھ کے کہنے لگا اب کیوں اتنا خوش ہوتا گیا اب تو بکنے والا غی نہیں پیڑ تو جمع نہیں ہوں گے فرماتے ہیں نبی نے منع کر دیا تھا اس لیے چھپتا کہا کام میں تھا اچانک دروازے پہ دستک ہوئی ہے جیسی دروازے پہ دستک ہوئی آواز آئی کون میں نے کہا علی آیا گئے کہا کس لیے آئے ہو کہا دروازہ کھول میں نے دروازہ اس نے دروازہ کھولا میں نے کہا سلمان کہاں گئے کہا شرط ابھی پوری نگی ہوئی ہے کہا سلمان بتا کہاں گئے کہتے ہیں میں نے اتنا کہا سلمان فارسی باہر آئے میں نے کہا حضرت علی فرماتے ہیں سن تیری تینوں تونے سونا مانگا وہ بھی تجھے مل گیا چاندی مانگی وہ بھی تجھے مل گئی اور رہ گئی بات خجوروں کی تو سو پیڑ تیرے کے سلمان ہمارا ہے سو پیڑ تیرے کے سلمان ہمارا ہے اتنی بات کہ یہودی کہنے لگا کس پیڑ کی بات کرتے ہو پہلے دکھاؤ نہ کہیں 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 فرماتے ہیں جیسی اتنا حضرت علی نے سنا کہنے لگے چل ہاتھ پکڑا گئے ادھر سلمان چل رکھے گئے ادھر علی چل رکھے گئے لے کر بھاگ کے سامنے پہنچے گئے اب جو اس کی نظر اٹھی گئے یہ جھکنے کا نام ہی نہیں لے رکھی گئے آپ فرماتے گئے کہ سون یہ خجور بھی تیرے گئے سونا بھی تیرا گئے چاندی بھی تیری گئے سلمان ہمارا گئے اس نے کچھ نہ کہا کہنے لگا بھاست سمجھ میں نقی آئی گئے بتاؤ تو سقی یہ باغ جمع کیسے ہے گھٹلی تو میں لے گیا تھا حضرت علی نے اشارہ کیا ایک خجور اٹھا کے دی کاکھا کے دکھا پتہ پکا ہے کہ نہیں پکا ہے جیسے موں میں ڈالا گئے تو ذائقہ چکانا مقصد نہ تھا بلکہ گھٹلی دکھانا مقصد تھا جب موں میں ڈالی تھی تو گھٹلی نہ تھی کہنے لگے سوپیر تیرے ہیں سلمان ہمارا گئے جب چلنے لگے ہیں آیا توڑ کر کے کہا سودا بھی یہاں نہیں ہوگا بلکہ محمد کی چوکھٹ پہ ہوگا آنے کے بعد آیا ساؤنا رکھا کہنے لگا حضور یہ سونا بھی تمہارا گئے چاندی نکالی یہ چاندی بھی تمہاری ہے اور رہ گئی بات بھاگ کی تو آقا بھاگ بھی تمہارا گئے کہا تُو نے تو سودا کیا تھا کہنے لگا سودا وہ نہیں تھا جو پہلے ہوا تھا سودا تو اب ہوگا اے آقا سونا بھی تمہارا گئے چاندی بھی تمہاری ہے پاگ بھی تمہارا گئے سلمان بھی تمہارا گئے بچ اتنا کہتو کہ میں غلام بھی تمہارا ہو گئے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت جشنِ رحمتِ عالم کانفرنس مسلقی آلہ حضرت آمدِ حضور حسید حسین میاں صاحب کی بلا حضرت اللہ مہم مفتی حماد رضا صاحب کی بلا نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ہاں شاہیب جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا دنیا میں بڑے بڑے تاج والے پیدا ہوئے لیکن ان کے نشان جنازوں کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن خدا کی قسم محمد کی چوکٹ پے آزان دینے والا بلال ہبشی ضرور تھا غلام ضرور تھا لیکن آج تک غوروں کے حسن کا اور غورانے جنت کے حسن کا سب سے بڑا سبب بن گیا ہے جب میرے نبی نے کہا تھا نا کہ میں نے اس ہور کا نکاح اپنی بلال سے کرنا گئے تو ہور نے کہا تھا آقا بلال تو بہت کالا گئے سرکار نے فرمایا چھپ ہو جا یہ تو کہہ رہی گئے ابھی میں نے اپنی بلال سے تو پوچھا تک نہیں ہے مہم با ہاں کون نظروں میں چڑے دیکھ کے تلوہ دے مصطفیٰ سے پیان آقا سے وفا کرو جمعہ گزرا گئے ابھی آٹھ دن میں جاتے ہیں ٹوپی لگا کے مسجد کی طرف ہم وہ جوانوں جو جمعہ پڑھنے کے لیے آٹھ دن میں جاتے ہیں اس میں بھی ہوتا کیا ہے کوئی صرف جمعہ پڑھ کے بھاگ آتا ہے ہاں کوئی صرف جمعہ پڑھ کے بھاگ آتا ہے کوئی دو چار رکات اور پڑھ لیتا ہے اوہ اللہ کے بندوں ان علماء سے بھی رابطہ رکھا کرو اوہ گاؤں دے ہاتھ کے رہنے والوں میں ایک بات کہہ دوں برا مطمئنہ مسلکِ عالی حضرت کا